السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میری تمام یوٹیپ فیملیوں امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دیں آمین سم آمین جی تو میری فیملی کیسی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی میری ایک فرنڈ نے پوچھا تھا آپ بھی یہ گجرلہ بنانے کا تھوڑا سی ٹرکس دے دیں تو جیسے ہی ہم زیادہ گجرلہ بناتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو فائنل لک کیسے ہوگی اور یہ کب بھن گیا تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تو میں آپ کو بہت ہی آسان ٹپس دوں گی کہ جیسے آپ نے چمچ کو تھوڑا سا پریس کیا زور سے پریس کیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں ابھی پانی ہے یہ ڈرائی ہو چکے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی پانی ہے پانی اور گھی الگ الگ نظر آ جاتا ہے تو آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے تو مزید اس کو آدھے گھنٹے کے لئے بنانا ہے بناتے ہی پھر آپ نے اسی طرح اس کو چیک کرتے رہنا ہے کہ آیا کہ گھی نکلا ہے کہ پانی ہی ہے تو ہے نا یہ کمال کی ٹرکس آپ کو کیسے لگی مجھے بتائیے گا اور اگلہ ایکس میں آپ کو بتاتی ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سرطیاں بہت زیادہ ہیں تو ہیٹر کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں اس کے فائدے ہیں تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ نے جب بھی ہیٹر چلانا ہے ہیٹر کو اس طرح نہیں چلائیے گا اس کے آگے پانی آپ نے لازمی رکھنا ہے کسی بھی برطن میں آپ پانی ڈال کے بھر کے رکھ سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا جتنا بھی گیس ہوگا دھوان ہوتا ہے اس کا پانی اپنے اندر ایبزورف کر لیتے ہیں کیونکہ دھوئے کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں سر دکھنے لگ جاتے ہیں چکرانے لگ جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کمرے کو گرم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ دیر زیادہ ٹائم کے لیے گرم رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دروازہ جیسا کہ دروازے میں بہت زیادہ سپیس ہوتی ہیں دروازہ کھلنے کی وجہ سے روم جو ہمارا ہے وہ کم گرم ہوتا ہے تو اس کو زیادہ دیر گرم کرنے کے لیے آپ نے دروازے کے اوپر ایک ٹاول لٹکا لینا اور دیکھئے یہ بہت زیادہ اچھی طرح سے بند ہو جاتا ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کی جتنی بھی گرمائش ہوگی وہ پاہی نہیں نکلے گی انشاءاللہ آپ یہ والی ٹریک یوز کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیونکہ گیس جو ہے سردیوں میں بہت کام آتا ہے صرف دو گھنٹے کے لیے آتا ہے تو دو گھنٹے میں کیا ہوتا ہے تو جب اس طرح آپ ٹریک یہ والی یوز کریں گی کیونکہ دروازے میں سپیس جاتا ہوتی ہے اس کی وجہ سے کمرہ جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے تو لازمی بتائیے گا کومن بکس میں کیسی لگی آپ کو ٹریپس اور آج میں نے سوئیہ بنائی تھی سوئیہ سے جتنی مجھے چاہیے تھی میں نے وہ یوز کر لی باقی کا پیکٹ بچ گیا تو اب اس کے ساتھ ہم اس کو گیپ کیا کریں گے اس کا جو ہے اس کو کور اپ کریں گے ٹیشو لے کے اس کو فولڈ کر کے اور آئرن اس کو کر دیں گے اگر آپ کے گھر ٹیشو نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے تو آپ کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم سیف کر کے اپنی تمام چیزیں رکھ سکتے ہیں اگلی ٹریپس یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر چولے ہوتے ہیں عام سا چولا بھی ہو تو بھی جب ہم نے زیادہ چیز بنانی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیسے بنائیں کیونکہ دیج کا بڑا ہے تو چولا چھوٹا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل آپ نے رینک اٹھا کے ایک دوسرے کو پڑھ رکھ لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا تو اچھے سے ہمارا جو جتنا بھی ہم بڑا دیج کا رکھنا چاہیں وہ اچھے سے منیج ہو جائے گا اگلی ٹیپس یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر روم میں باسکٹ وغیرہ ہوتی ہے ہم اس میں کچھل جی تو باسکٹ تو ہر گھر میں ہوتی ہے اور کوڑا بھی ڈیلی کا ہوتا ہے تو ہم نے اس طرح یوز نہیں کرنا یہ جو شاپر ہوتے ہیں ہمارے ایکسٹرا ہی ہوتے ہیں تو ہم اس کا یوز آج کیسے کریں گے وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں باسکٹ کے ہم نے اندر لگا دینے ہیں اس کے اندر تمام شاپر لگا دینے ہیں تاکہ ماہ میں بہت آسانی ہوں گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اگر اس طرح منیج کر کے رکھیں گے تین چار شاپر میں تو کٹھے ہی لگا دیتی ہوں تاکہ ون بائی ون جیسے ہی بھر تین چار شاپر میں تو کٹھے ہوں